دوستو ہندوستان کو گیتوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر انگنت موقعوں کے لیے انگنت گیت ہیں کسی کے ملنے بچھڑنے بھولانے سلانے جگانے سے لے کر ہمارے دیس میں اناج بونے اور اناج کاٹنے تک کے گیت ہیں ویسے تو گیت ہمیں بہت سار اسطروتوں سے ملتے ہیں مگر ایک خاصا لوگ پری اسطروت ہے ہماری فلمیں اور ایک اچھا گیت بنانے میں گائک گیتکار اور سنگیتکار کی بہت ہی محتوپون بھوم کا ہوتی ہے تو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے ہی بہت ہی لوگ پریے گائک عدت ناران کی ان کی پوری لائف کی جرنی کے بارے میں اور ان سے جڑی بہت ساری ایسی باتوں کے بارے میں جو سائد آپ عدت ناران کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے جیسے کی آپ میں سے زیادہ در لوگوں کو کیول یہ پتہ ہوگا کہ عدت ناران نے فلموں میں گانے گائے ہیں اور اپنے دوارہ گائے گائے بہت سارے گانوں سے انہوں نے پورے نبے کے دسک کو یادگار بنایا ہے لیکن آپ میں سے سائد بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عدت ناران نے فلموں میں بطور ایکٹر بھی کام کیا ہے اور بطور ایکٹر ان کے دوارہ کام کی گئی فلم ایبریج یا ہٹ نہیں بلکی بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی تو چلیے ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے عدت ناران جن کا بچپن سے ہی سپنا تھا ممبئی جا کر فلموں میں گانا گانے کا جب عدت ناران چھوٹے تھے تب اس ٹائم پر ریڈیو پر محمد رفیق کسور کمار لطا منگیس کر اور مکیس جیسے گائیکوں کے گانے سنتے اور سوچتے کی کاس میں بھی ان کی طرح ریڈیو میں گاتا اور میرے دوارہ بھی گائے گیتوں کو لوگ سنتے اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی چیز کو سچے من سے چاہو تو پوری کائنات اس کو آپ سے ملانے میں لگ جاتی ہے اور آگے چل کر عدت ناران کے ساتھ بھی ایسا ہوا جب ان کے دوبارہ گائے گائے گانوں کو لوگوں نے سنا اور بہت زیادہ پسند کیا اور دھیرے دھیرے ان کی گنتی بھی بولی بڑھ کے بان اف دا بیسٹ سنگرز میں کی جانے لگی ان کی گائے گائے گانوں میں ایک موسن ہے ایک جڑاؤ ہے ایک لگاؤ ہے اور ان کی آباز سیدھے لوگوں کی دلوں کو چھوٹی ہے عدت ناران کے دوبارہ گائے گائے گانوں کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے پاپا کے وعدہ کو یاد رکھنے کے لیے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا ماں کو یاد کرنے کے لیے تیری انگلی پکڑ کے چلا ممتہ کے آنچل میں پلا ماں او میری ماں میں تیرا لارلا دل کھو جانے پر مجھے نیند نہ آئے مجھے چین نہ آئے کوئی جائے جرہ ڈھونڈ کے لائے دلبر کے آنے پر کیا تمہیں پتا ہے اے گلسن میرے دلبر آنے والے ہیں کسی کو خوبصورتی سے دیکھتے رہنے کے لیے کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا جی کرے دیکھتا رہوں کسی کو جانے سے روکنے کے لیے پردیسی پردیسی جانا نہیں کسی سے بچھڑ کے بھی ساتھ رہنے کے لیے مسافر جانے والے نہیں فرانے والے چلو ایک دوسرے کو کریں رب کے حوالے کسی کو دلہن بنا کر لانے کے لیے مہندی لگا کر رکھنا ڈولی سجا کر رکھنا کسی انجان سے جان پہچان کرنے کے لیے مانا انجان ہے تو میرے واسطے مانا انجان ہوں میں تیرے واسطے اپنا جیوان کسی کے نام کر دینے پر تیرے نام ہم نے کیا ہے جیوان اپنا سارا سنم اور اپنے دیس کے لیے دھرتی سنہری امبر نیلا ہر موسم رنگیلا ایسا دیس ہے میرا ایسی کئی الگ الگ سیچویسن کے گانے ادیت ناران نے گائے جو کی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے ادیت ناران کا جنم ایک دسمبر سن انیس سو پچپن کو بیہار کے سپول جلے کے بسہی گاؤں میں ہوا تھا ادیت ناران کا پورا بچپن گاؤں میں ہی بیتا جہاں پر ان کے پتا ہر ایک رشن جھا ایک سادھاران سے کسان تھے اور ماں بھبنیس سوری دیوی ایک لوگ گائے کا تھیں جو کی گاؤں کے چھوٹے موٹے آسروں پر گایا کرتی تھی ادیت ناران کا پورا بچپن گاؤں میں ہی بیتا اور بچپن سے ہی انہوں نے اپنے پتا کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا اس وجہ سے ہمیزہ سے ہی ادیت ناران کا نیچر بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث رہا ہے اور وہ ہمیزہ اپنے آپ کو کسان کا بیٹا ہی کہتے آئے ہیں وہ ایک کسان کے بیٹے ہیں اور اس بات پر انہیں بہت زیادہ گرب ہے اس بات کا ذکر وہ اپنے کئی انٹرویوز میں بھی کر چکے ہیں ادیت ناران کے پتا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لگ کر ایک انجینئر یا ڈاکٹر بنے لیکن ادیت ناران نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو جگہ جگہ پر گاتے ہوئے دیکھا جہاں پر گاؤں کے لوگ انہیں سنا کرتے تھے اور بس تب سے ہی ادیت ناران کا سپنا ایک گائک بننے کا ہو گیا ادیت ناران نے بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنی ماں کے ساتھ گانے گانے شروع کر دیئے ادیت ناران جب چھے سے سات سال کے ہوئے تب اس ٹائم پر اپنے گاؤں میں ہونے والے بہت سارے چھوٹے پروگرامز میں وہ ہمیسہ گاتے تھے اتنی کم عمر میں ہی ادیت ناران نے گاؤں میں ہونے والی رام لیلا اور میلاؤں میں کئی گانے گائے جہاں پر ان کے دوبارہ گائے گائے گانوں کو لے کر ان کے دوستوں کی طرف سے ان کے پریبار والوں کی طرف سے اور گاؤں کی طرف سے بہت زیادہ سراہی نہ ملتی اور بس یہیں سے ادیت ناران کے دوبارہ بچپن میں دیکھے گئے سپنے کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت ملی بچپن میں ادیت ناران اکثر لوگوں سے ممبئی جانے کا راستہ پونچھا کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ممبئی ہی ان کی منجل ہے لیکن گاؤں سے جڑے ہونے کی وجہ سے ادیت ناران کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ممبئی جانا آسان نہیں ہے اور وہاں پر گائک بننا بھی آسان نہیں ہے انہوں نے اپنی انٹرمیڈیٹ تک کی پڑھائی کرنے کے بعد نیپال کی کیپٹل کاٹمانڈو میں ریڈیو جوائن کر لیا اور وہاں کے ریڈیو سینٹر میں ادیت ناران سو روپے مہینے کی نوکری پر ایک فوک سنگر کے طور پر کام کرنے لگے اس ٹائم پر ادیت ناران نے نیپال کے کاٹمانڈو میں اس ریڈیو سٹیشن میں بہت سارے فوک گانے گئے اس کے علاوہ اپنا خرچہ اور اچھے سے چلانے کے لیے ادیت ناران ریڈیو کے ساتھ ہی ساتھ فائیو سٹار ہوتلوں میں بھی گانے لگے جہاں پر ادیت ناران کی آباج کو بہت سارے لوگوں نے نوٹس کیا اور اسی بیچ ادیت ناران کو انڈیان ایمبیسی کی طرف سے میوجک اسکولار سپ مل گئی جس کی وجہ سے انہیسن 1978 میں ممبئی جانے کا موقع ملا اور ممبئی میں انہوں نے بھارتی ودیہ بھون سے کلاسیکل میوجک سیکھا اس دوران ممبئی میں ادیت ناران کلاسیکل میوجک سیکھنے کے دوران اس وقت کے لوگ پر یہ سنگیت کاروں کے اسٹوڈیو اور ان کے گھر کے باہر کے چکر کاٹا کر دیتے کہ کہیں نہ کہیں انہیں کسی سنگیت کار سے جڑنے کا موقع ملے اور وہ ان کا گانہ سنے آگے چل کر اسٹوڈیو کے باہر بیٹھے کئی گارڈوں سے بہت گھنٹوں تک بنتی کرنے کے بعد وہ انہیں اندر جانے دیتے اور بہت کوسس کرنے کے بعد وہ اسٹوڈیو پر سنگیت کاروں سے مل پاتے تھے لیکن اسٹوڈیو پر ممبئی میں ایک دم نئے ہونے کی وجہ سے انہیں کام کی وجہ کے پل آسواسن ملتا تھا خیر اسٹوڈیو پر کافی اسٹرگل کرنے کے بعد اسٹوڈیو میں بن رہی ایک فلم انیس بیس میں ایک گانہ گانے کا موقع ملا سنگیت کار راجیس روسن نے اس فلم کے ایک گیت میں محمد رفی اور اوسا منگیسکر کے ساتھ عدت ناران کو بھی گانے کا ایک موقع دیا اور اس ٹائم پر محمد رفی کے ساتھ گانہ گانہ ان کے لیے بہت ہی خوزی کی بات تھی لیکن اس کے بعد بھی عدت ناران کو اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ بہت ساری چھوٹی موٹی فلموں میں گانے گاتے رہے اس دوران ان کو میوزک انڈسٹری میں کچھ خاص پہچان نہیں مل رہی تھی اور ان کا سنگھر سے دھیرے دھیرے اور لمبا ہوتا جا رہا تھا عدت ناران نے اس دوران ہندی کے علاوہ بھوج پوری اور نیپالی جیسی اور بھی بہت ساری بھاساؤں میں گانے گئے سن انیس سو پچاسی میں عدت ناران نے ایک نیپالی فلم کسم رومل میں بطول لیڈ ایکٹر بھی کام کیا فلم میں بطول لیڈ ایکٹر کام کرنے کے علاوہ عدت ناران نے بہت سارے گانے بھی گئے نیپالی فلم کسم رومل جب ریلیج ہوئی تو اس ٹائم کی ایک بلوک بشٹر فلم ثابت ہوئی اس ٹائم پر عدت ناران کی یہ فلم سنیما گھروں میں لگ بھگ پچیس ہفتوں سے بھی زیادہ چلتی رہی اور یہ فلم سن انیس سو پچاسی تک نیپالی سنیما میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی لیکن بطول سنگر عدت ناران کا سنگرس اب بھی جاری تھا اور ابھی تک انہیں میوجک کی فلم میں ایسی کوئی پہچان نہیں مل بائی حالانکہ اس ٹائم تک عدت ناران نے الگ الگ بھاساؤں میں بہت سارے گانے گا لیے تھے لیکن سن انیس سو چتاسی میں ایک فلم بن رہی تھی جس سے جڑے ہوئے سارے کلاکار ایک دم نئے تھے اس ٹائم پر مسور فلم کار ناصر حسین کے بیٹے منصور خان آمر خان اور جوہی چابلہ کے ساتھ ایک بہت ہی نئی اور ایک دم یوث اورینٹڈ فلم قیامت سے قیامت تک کے بارے میں پلان کر رہی تھے اور اس ٹائم پر منصور خان چاہتے تھے کہ آمر خان کے لیے کسی ایسے سنگر کو سائن کیا جائے جس کی آباز کو لوگوں نے پہلے زیادہ نہیں سنا ہو اور جو آباز اس ٹائم کی یوماوں کے اوپر ایک دم فٹ بیٹھتی ہو اور اس کے لیے اس ٹائم پر اوڈے تناران کو سائن کیا گیا اور انہوں نے فلم قیامت سے قیامت تک میں آمر خان کے لیے کئی سارے گانے گئے سن انیس سوٹھاسی میں آئی فلم قیامت سے قیامت تک بولیورڈ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہوئی جس فلم نے اس ٹائم کے یوماوں کو ایک دم نائی انداز میں پیار کرنا سکھایا فلم کا میوزک الوم سپر ہٹ رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوڈے تناران کی آواز کو لوگ بہت زیادہ پسند کرنے لگے فلم کا گانا پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا تو اس ٹائم پر اتنا زیادہ پوپلر ہوا کہ دھیرے دھیرے اوڈے تناران کو اور بھی بہت سارے فلم میکرس اپنی فلموں کے لیے سائن کرنے لگے ان کی آواز میں ایک الگی خسی اور بہت ہی فریسنیس تھی جو کی لوگوں کے لیے بہت نئی تھی اور تب جا کر اوڈے تناران کا اشٹرگل ختم ہوا اور انہوں نے پھر دوبارہ سے مل کر پیچھے کبھی نہیں دیکھا دھیرے دھیرے نائنٹیز سرو ہو رہا تھا وقت بدل رہا تھا اور رومنٹک فلموں کا دور آ رہا تھا بولی بڑ کے اس بدلتے ہوئے سماعے میں اوڈے تناران کی علاوہ اور بھی بہت سارے سنگر جیسے کمار سانو بھی نئے ہی تھے اور دھیرے دھیرے دیکھتے ہی دیکھتے ایسا سماعے آ گیا جب کوئی بھی فلم ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اوڈے تناران اور کمار سانو کے دوبارہ گایا گیا کوئی بھی گانا نہ رکھا جائے بولی بڑ کے بہت سارے گائیکوں پر کسی نہ کسی کی نکل ہونے کا عاروپ لگایا گیا ہے مگر اوڈے تناران کی آباج کسی کی بھی نکل نہیں لگتی ہے ان کی بہت ہی الگ آباج اور ان کے گانے کا انداز ان کو باگی سنگرسے سے ایک دم الگ بناتا ہے اور یہی ان کی آباج کا جادو ہے کہ لوگ آج بھی ان کے گانے سننے کے بعد اندر سے ایک دم خس محسوس کرتے ہیں اوڈے تناران ہمیشہ سے ہی بہت ہی سلجے ہوئے آدمی ہیں اور ہمیشہ کانٹرو برسی سے ایک دم دور رہتے ہیں لیکن اوڈے تناران کی سادھی کو لے کر ایک کانٹرو برسی سامنے آئی تھی جب رنجنہ ناران جہا نے سب کے سامنے آ کر یہ بولا کہ وہ اوڈے تناران کی پہلی پتنی ہیں اور ان کی سن 1984 میں اوڈے تناران سے سادھی ہوئی ہے حالانکہ پہلے اوڈے تناران نے اس بات کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیا لیکن جب ان کا یہ معاملہ کوٹ تک پہنچ گیا تب انہیں یہ بات ماننی پڑی اور رنجنہ ناران جہا کو انہیں اپنی پہلی پتنی کا درجہ دینا پڑا حالانکہ رنجنہ ناران جھاگو کی بھل اپنا حق چاہیے تھا انہیں اوڈے تناران کے ساتھ رہنا نہیں تھا اور آگے چل کر اوڈے تناران نے سن 1985 میں دیپا ناران سے سادھی کی تھی جن کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام آدت ناران ہے جو بھی بہت ساری فلموں میں گانے گا چکے ہیں اور کچھ فلموں میں بطور ایکٹر بھی کام کر چکے ہیں اوڈے تناران نے اپنے کیڈیر میں قیامت سے قیامت تک دل جو جیتا وہی سکندر اکیلے ہم اکیلے تم من راجہ ہندوستانی لگان کچھ کچھ ہوتا ہے دل تو پاگل ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے گدر ایک پریم کا تھا اناڑی ویباہ اور کہونا پیار ہے جیسی بہت ساری آئیکونک فلموں میں گانے گئے یہ تو بس یہاں پر کچھ ہی گانے ہیں انہوں نے اپنے پورے فلمی کیڈیر میں الگ الگ بھاساؤں میں لگ بگ پچیت ہزار سے بھی زیادہ گانے گائے ہیں اور ان کے دوبارہ گائے گائے گانے اتنے زیادہ فریس ہیں کہ ان گانوں کو اگر آپ آج بھی سنائیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی تاجگی محسوس ہوگی جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے انہوں نے اپنے پورے فلمی کیڈیر میں آمر خان، ساروک خان، سلمان خان، اکشائے کمار اجے دیوگن، سنی دیول، بابی دیول اور انہل کپور جیسے بہت سارے ایکٹرز کے لیے گانے گائے ہیں اس کے علاوہ عدت ناران نے کچھ بھوچپوری فلموں کا نرمان بھی کیا ہے جن میں قانون ہمرا مٹھی میں کب کہبا تو آئی لب یو اور کب ہوئی گونا ہمار جیسی بھوچپوری فلمیں سامل ہیں جن کو عدت ناران نے پروڈوس کیا ہے عدت ناران کو نیشنل فلم ایوارڈ پدم سری، پدم بھوشن اور انہی کو فلم فیر ایوارڈ مل چکے ہیں اپنی لائف میں اتنا سا بچیب کرنے کے بعد اور اتنی اوچائی پر پہنچنے کے بعد بھی عدت ناران کا نیچر ایک دم ڈاؤن ٹو ورث ہی ہے جو کی کئی بار ان کی ریال لائف میں اور ان کی انٹرویوز میں ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی خوبصورت آباز سے پورے نبے کے دسک کو یادگار بنایا ہے ابھی حالیہ ریلیج ہوئی فلم سورو بنسی میں بھی ہمیں عدت ناران کی آباز میں ایک ان کا پرانا گانا دوبارہ سے سننے کے لیے ملا یہ گانا تھا ٹپ ٹپ برثہ پانی پانی میں آگ لگانی اس گانے میں سننے کے لیے ملی عدت ناران کی آباز نے ایک بار پھر سے لوگوں کو اندر سے خوش کر دیا حالانکہ اب عدت ناران جادہ دار ایسے گانے نہیں گاتے ہیں وہ تو موقع پڑھنے پر کبھی ایوارڈ فنکسنس میں یا ان کے فینس کی ریکویسٹ پر ہی گانے گاتے ہیں اور فلحال وہ اپنے گھر پر ایک دم سادھا اور سمپل جیون جی رہے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی عدت ناران کی لائپ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ کو عدت ناران کی آباز کیسی لگتی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولی ورڈ کے ایسے ہی کسی سنگر کی لائپ سے جڑی ہوئی بہت ساری انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ